جائے ان پیارے بچوں میں امکستو مر آپ کا وائی فائی اگزام میں سواگت کرتا ہوں یہ ہماری نیوی کے امپورٹنٹ کوشنز کی کلاس ہے تو اس کے لیے میں آ چکا ہوں آج دن میں کلاس نہیں لے پایا ایک بھی کلاس گلے میں کافی پروبلم ہیں اس لیے میں یہ کلاس لینے جا رہا ہوں اب اس میں آج 11 کا جو پورا پورشن ہوتا ہے وہ آج کور کر دوں گا سارا میں آج ہے یہ فٹہ فٹ سے بٹا سبھی بچے دھیان سے کرے اچھے کوشن ہے سبھی بہت اچھے کوشن ہے دیکھئے کوشن ہے ہمارا کہ ایک سرالاورت قطع کرتے ہوئے کرنے کی جو فریکونسی ہے سیمپل ہارمنک موشن میں فریکونسی کتنی ہے ایک سیمپل ہارمنک موشن ہے یہ میں کہہ دوں سیمپل ہارمنک موشن کیا ہے ہمارا کہ یہ میڈ پوائنٹ سے دونوں صحتیتی میں کیا ہوتا ہے جو ایکوو لی بیورن پوزیشن ہوتے ہیں اس سے کیا کیا کرتا ہے اورکسلیٹ کرتا ہے جس کی فریکونسی کتنی ہے ایک ن فریکونسی ہے تو کہتا ہے اس کی کائنیٹک انرجی کی فرکوینسی کتنی ہوگی تو کائنیٹک انرجی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے یہاں جاتا ہے پھر یہاں اور پھر یہاں پھر یہاں جاتا ہے تو یہ کیا ہوا ایک چکر یہاں سے گیا یہاں یہاں اور یہاں یہ ایک چکر ہوا ٹھیک ہے یہ ایک چکر ہوا تو اس ایک چکر کے دوران دیکھئے کتنی اور فرکوینسی کتنی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنیٹک انرجی یہاں میکسیمم ہوتی ہے یہاں منیمم ہوتی ہے اور یہاں بھی منیمم ہوتی ہے تو منیمم کا مطلب یہاں پہ کائنیٹک انرجی جیرو یہاں جیرو کائنیٹک انرجی کے اول یہاں ہوتی ہے تو ایک بار یہاں سے یہاں آ جانے میں ایک بار فریکونسی پھر یہاں سے یہاں آنے میں تو فریکونسی کی کتنی ہوئی دو بار کائنیٹک انرجی کتنی ملی ایک چکر میں دو بار میکسیمم ملتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کائنیٹک اینرجی کتنی ہوگی کائنیٹک اینرجی کی فرکوینسی ہوگی 2N کائنیٹک اینرجی کی فرکوینسی کتنی ہوگی بٹا 2N ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن دیکھئے نیکسٹ کوششن ہے ہمارا سرالہ اور تکتی کرتے ہیں شمپل آرمنک موشن ہے جس کا ایمپلیٹیوڈ گیون ہے ہمیں amplitude گیون ہے ہمیں ٹھیک ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کی پوتینشل اینرجی نکالنی ہے وہاں پر جہاں انرجی کیا رہ جائے ہاپ رہ جائے اس کی پوٹینشل انرجی کیا رہ جاتی ہے ہاپ رہ جاتی ہے تو وہی دسٹینس ہمیں نکالنی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یہ اس طرح سے اوکسیلیٹ کرتا ہوا کسی سمیں یہاں پر ہے جہاں اس کی پوٹینشل انرجی کیا رہ جاتی ہے ہاپ رہ جاتی ہے تو یہ دسٹینس نکالنی ہے کہ یہ ڈسپلیسمنٹ کتنا ہوگا اس کا کہ یہ displacement کتنا ہوگا یہ نکالنا ہے ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ اس کی جو potential energy ہے total energy کی ہاپ رہ جاتی ہے تو question میں given ہے کہ potential energy equals to one by two of total energy ٹھیک ہے ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ جو total energy ہوگی وہ کتنی ہوگی یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ total energy اگر یہاں دیکھیں ہم کیا ہوگا یہاں پر total energy ہماری ہو جاتی ہے کہیں پہ بھی لے لیں total energy کیا رہے گی ہماری one by two k a square کیونکہ یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے kinetic energy zero ہے potential energy ہے تو اسی کے equal کیا ہو جائے گی ہماری اسی کے equal کیا ہو جائے گی ہماری total energy ہو جائے گی ٹھیک ہے اب question میں ہمیں given ہے کہ ہاپ رہ جاتی ہے potential energy کی تو اگر میں ہاں potential energy رکھتا ہوں potential energy ہماری کتنی ہے one by two k a square equals to one by two into total energy تو one by two سے one by two cancel ہو گیا تو دیکھئے k a square equals to آگیا ہمارا total energy k square کتنی آگیا ہمارا total energy اور total energy کتنی ہے ہماری one by two total energy کتنی ہے ہماری one by two k a square اور تو ہم کہتے ہیں کہ جو potential energy کہاں پہ رہ جائے گی ہاپ رہ جائے گی تو potential energy کتنی رہ جائے گی ہاپ رہ جائے گی تو یہاں پہ کیا لیں گے ہم یہاں پہ جو ہے نا k a square نہ لے کے کیا لیں گے x distance لیں گے جہاں پہ وہ ہاپ رہ گئی تھی کیا رہ گئی تھی ہاپ رہ گئی تھی یہ تو یہ distance کتنی ہو گیا ہماری x square یہاں پہ بھی کیا ہوگا یہاں پہ بھی x square ہوگا یہاں پہ بھی کیا ہوگا x square ہوگا تو ہم اس سے جب x square کی value ساری value رکھنے کے بعد نکالتے ہیں تو x square equals to دیکھو k سے k cancel out ہو گیا x square equals to آگیا ہمارا a by root 2 amplitude by root 2 تو یہ آپ دیکھیں condition یاد رکھئے آگے بھی question ہوگا اس میں لگائیں گے ہم کی x equals to کتنا آگیا a by root 2 تو دیکھیں question میں x equals to a by root 2 اور amplitude کتنا ہے 6 ہے ہمارا اور by root 2 جب ہم اسے divide کرتے ہیں تو x کی value آ جاتے ہیں ہماری 4.2 x کی value آ جاتے ہیں 4.2 cm تو option کیا ہو جائے گا اس کا option ہو جائے گا b right next question ہمارا کہہ رہا ہے کہ ایک spring جو ہے spring کی length کتنا ہے 6 cm اور spring constant k equals to the eye بھائی 400 newton per meter اور m equals to the eye 20 kg تو یہ کہہ رہا ہے کہ spring میں کتنا کھچا ہوگا تو spring میں displacement پوچھتا ہے کتنا ہوگا let ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا x ہوگا ٹھیک ہے کتنا ہوگا وہ x ہوگا تو جب وہ لٹکا ہوا ہے تو لٹکا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا ہمارا ایک force ہوگا f equals to کس کے ہوگا minus k x k f equals to کس کے ہوگا minus k x اور minus sign کیا سو کرتا ہے کہ یہ کیا ہے restoring force ہے تو ہم اسے ہی رکھ سکتے ہیں تو f equals to کیا ہوتا ہے mg بھی ہوگا لٹکے ہوگے کے لئے اور یہ k x تو x equals to کتنا آگیا ہمارا x equals to آگیا ہمارا mg upon k mg upon k اور جب یہ ساری value ہم رکھتے ہیں m کی value 20 g کی 9.8 اور upon 400 یہ کٹ گیا 20 بار اور 20 سے کٹ گیا 0.49 یہ کتنی بار cancel ہوگیا 0.49 0.49 بار کیا ہوا دیکھیں کتنا آگیا ہمارا 0.49 یہ آگیا ہمارا centimeter 0.49 centimeter میں اس کا کیا آگیا answer آگیا ٹھیک ہے next question دیکھیں option number اس کا ہمارا کیا ہوا option 1 ہمارا b next question ہے ہمارا کی دو question میں گیا two simple motion are represented y1 equals to dhia 5 sin 2 pi t اور 2 pi t کو میں لیتا ہوں omega t plus root 3 cos omega t root 3 cos omega t 2 یہ ہوگیا 10 sin omega t into 1 by 2 اور plus root 3 by 2 cos omega t یہ ہوگیا تو اس کی ہم equation دیکھتے یہ 10 یہ بن گیا ہمارا sin a اور یہ کچھ formula ہوا 1 by 2 کسم ہوتا ہے cos pi by 3 میں اور یہ sin pi by 3 میں تو یہ formula بن گیا ہمارا sin a plus b sin omega t plus pi by 3 کیونکہ یہ کیا ہے یہ ہمارا cos pi by 3 ہے اور یہ sin pi by 3 ہے sin pi by 3 تو یہ کیا ہو جائے گا cos a sin b sin a cos b cos a sin b plus sin a sorry cos sin b plus cos b sin a sin a plus cos b کا formula بن گیا تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کی a 1 کتنا آگیا ہمارا a 1 آگیا 10 اور a2 کو اگر میں دیکھتا ہوں اسی کی form میں ہے اور میں نے simple harmonic motion میں kya ہوتا simple harmonic motion میں y equals to displacement equation ہوتی ہے sin a sin omega t velocity equation ہوتی ہے a sin omega t minus pi by 2 اور acceleration equals to ہوتا ہے minus a اچھا یہاں omega بھی تھا a omega square sin omega t تو اگر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کتنا phase difference ہے displacement اور velocity میں ہے pi by 2 کا phase difference velocity اور acceleration میں ہے کتنا velocity اور acceleration میں بھی pi by 2 کا phase difference ہے اور بچتا کیا ہے ہمارا displacement اور acceleration میں phase difference کتنا ہو جائے 180 کا ہو جائے گا تو option دیکھیں ہمارے option کیا ہے ہمارے option ہے پہلا option ہے کی جب v maximum ہوگا acceleration بھی maximum ہوگا نہیں جب نہیں ہوگا کیونکہ phase difference کتنے کا ہے pi by 2 کا ہے acceleration سننے ہوگا تو کچھ بھی ہو غلط ہے جی ایسا کچھ نہیں ہے جب velocity کیا کہہ ہے option میں velocity 0 to acceleration 0 نہیں ہوگا کیونکہ pi by 2 phase difference ہے تو بستا ہے ہمارا کی جب velocity کیا ہوگی velocity maximum ہوگی تو acceleration کیا 0 ہوگا کیونکہ in میں phase difference کتنا چلتا pi by 2 phase difference چلتا ہے option ہوگیا ہمارا d next question ہے ہمارا next question میں کہتا ہے y1 equals to y1 equals to a sin omega t or y2 equals to b cos omega t تو یہ کہہ رہے کہ دونوں کو کیا کر دے super impose کر دے گئے تو resultant پوچھ ہے کیا ہوگا amplitude کا تو یہ دیکھئے y1 equals to a sin omega t اور y2 equals to a cos omega t تو cos کو میں لکھتا ہوں sin omega t minus pi by two تو phase difference کتنے کا آگیا pi by two کے آگیا تو resultant amplitude ہمارا ہوتا ہے a equals to a one square plus a two square plus two a one a two cos phi where phi is the phase difference to phase difference kتنا ہوگا pi by two ka or pi by two phase difference پہ یہ کیا ہو جائے گا سارا zero ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا سارا zero تو ہمارا resultant amplitude کیا بست ہے پہلے amplitude کیا ہمارا a اور دوسرے کا b ہے پہلے amplitude کیا a اور دوسری کا b ہے تو a equals to کیا ہو جائے ہمارا root a square plus root b square تو resultant amplitude ہمارا آگیا root a square plus b square ٹھیک next question پہ چل دائیں next question میں اس نے کہا ہے کہ ایک equation دی ہے اور اس کا amplitude کیا ہوگا simple equation ہے جیسے y equals to کیا تھی ہے y equals to ہمارا a sin omega t minus k x یعنی کہ یہ simple equation ہے یہ جو آتا ہے یہ phase difference آتا ہے تو یہ phase difference کتنا ہے 0.5 omega t 20 sin to یہ کیا ہوا amplitude ہوا جسے ہم کیا بولتے آیام amplitude کتنا ہو گیا ہمارا equal to 17 amplitude کتنا ہو گیا 17 next question دیکھیں کسی صرح لاغرت گتی کرتے وے کن کی frequency shm me frequency kتنی ہے 60 shm frequency kتنی 60 f دیا ہوا ہے 60 hertz اور amplitude دیا ہوا ہے 0.01 meter تو acceleration کی maximum value پوچھئے اور acceleration کی maximum value ہوتے a omega square a omega square تو دیکھئے کیا ہوگا a کی value 0.01 omega کی value کیا ہوتے 2 pi square اور f square کیونکہ omega equals to 2 pi f اور square کر دیا تو یہ 2 نہیں ہوگا 2 square ہو جائے گا 4 pi square f square تو acceleration نکالنا ہمیں کیا ہوگیا 0.01 4 into pi square کتنا ہوگا ہمارا as it is رکھ is اور f k value 60 یعنی 36 hundred تو جب ہم multiply کرتے s r a ki تو multiply کر کے kia kia ہمارا 144 pi square meter per second square 144 pi square meter per second square next question kia move kertet next question next question question ہمارا a simple armonic motion دی ہوئی ہے جس maximum acceleration پوچھا maximum acceleration kia ہوگا maximum acceleration होتا a equal to a omega square to a kit na a a kia value to a own kia omega phi s y equals to a sine omega t plus phi اسے اگر میں اومیگا ٹی پلس فائی سے کمپیئر کرتے ہیں دیکھیں یہ ایکویشن کیا ہوتی ہے ہماری یہ ایکویشن ہوتی ہے ہماری y equals to a sin اومیگا ٹی پلس فائی سے کمپیئر کرتے ہیں تو a کی ویلیو کتنی آگئی یہاں سے 2 آگئی اور جو ویلیو آتی ہے ہماری اومیگا کی اومیگا کی ویلیو آتی ہے pi by 2 تو pi by 2 کا سکوار کریں گے کیا ہوگیا ? pi square by 4 اور 2 سے 2 بار کرد گیا تو کیا آگئی ہمارا pi square by 2 کیا آگئی ہمارا pi square by 2 تو option کیا ہوگا؟ b option اس کا right option ہوگا pi square by 2 دیکھیں نیکسٹ کوششن دیکھیں نیکسٹ کوششن دیکھیں نیکسٹ کوششن جو ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایک 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 ایکس کی ڈائریکشن میں سمپل آرمنک موشن ہے تو فورس اس پہ کیا ورک کرتا ہے اس پہ جو فورس ورک کرتا ہے سمپل آرمنک موشن میں یہ ہوتا ہے ہمارا اے قوس کے ایکس سمپل آرمنک موشن میں ایکس ایکس کی ڈائریکشن میں کیا ہوتا ہے اے قوس ایکس کے ایکس sorry نیکسٹ کوششن ہے ہمارا کہ بھئی which one of the so سمپل آرمنک موشن سمپل آرمنک موشن میں جو ایکسیلیشن ہوتا ہے Dallas سمپل آرمنک ایکسیلیشن میں मائنس ڈسپلیسمنٹ کے directly proportional ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کون سا ہے acceleration جو displacement کی negative کے proportional ہے یا equal ہے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں acceleration minus k x plus a تو کیا ہو گیا یہ ہمارا option number ہو گیا c next question ہے ایک frequency کی shm کی kinetic energy کیا ہے k ہے maximum kinetic energy k ہے اس کی kinetic energy k by two ہوگی یعنی کی kinetic energy کیا ہو جائے k by two ہو جائے تو یہی دوبارہ سے question پوچھا ہے جیسے پہلے تھا kinetic energy کیا ہو جائے half پہلے کیا تھا potential energy تھا کیا ہو جائے half ہو جائے کیونکہ یہاں کیا ہوگا kinetic energy بھی ہوتا ہے potential energy بھی ہوتی ہے تو یہ distance پوچھئے x کتنی ہوگی تو ہم نے تب نکالا تھا x میں کیا تھا amplitude کا by root two option میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو amplitude a کے by میں root two کیا ہے option ہمارا a ہے a کے by root two میں option کیا ہے ہمارا a ہے next question دیکھتے ہیں next question ہمارا سمپل آرمینک موشن میں جو ایمپلیٹوڈ گیون ہے a کوالس ٹو گیون ہے 4 سینٹی میٹر تو یہ کہتا ہے one by two m omega square a square minus x square اور equals to کیا ہے potential energy کا جو ہمارا formula ہے وہ ہے one by two m omega square اور یہ بستہ ہے ہمارا x square تو جو common term میں وہ cancel out ہو جائے گی one by two omega m omega square یہ cancel ہو گئی تو کیا بستہ ہے ہمارا a square minus x square equals to x square ہمارا بچتا ہے تو دیکھئی یہ کیا ہو جائے گا ادھر چلا جاتا ہمارا 2 x square equals to ہو گیا ہمارا a square یا x square equals to آگیا ہمارا a by two یا میں کہوں x equals to کتنا ہے a by root 2 اور یہاں پہ ہمیں a value دی گئی ہے 4 تو دیکھئی x value a by root 2 اور a value given 4 اور root 2 root 2 کے اگر میں اوپر نیچے multiply کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا root 2 into root 2 2 2 سے کٹ گیا دو بار x equals to آگیا ہمارا 2 root 2 x equals to کتنا آگیا ہمارا 2 root 2 distance پہ کیا ہو جائے گا اس کی kinetic energy اور potential energy دونوں ایک دوسرے کے equal ہو جاتی ہے next question دیکھئے next question جو ہمارا ہے یہ کہتا ہے کہ simple harmonic motion میں kinetic energy کیا ہے sorry total energy given total energy کتنی ہے total energy ہے e ہماری ٹھیک ہے انہیں بندو اور مادیش تھی تھی کہ potential energy کیا ہوگی کہتا ہے what is the potential energy in term of total کہاں پہ mean position and کہاں پہ mid point of mean position and extreme position دیکھئے یہ ایک shm بنا دیتا ہوں کہ mean position اور mid term position mean اور extreme sorry mean اور extreme position کے بیچ میں کہاں پہ پہ اچھا ہے کہ اس تکنی رہ جائے گے total energy کی term میں جو energy ہو گی تو ہمیں پتا ہے کہ اس condition میں x equals to ہمارا a by 2 x equals to kit na ہو جائے گا a by 2 ہو جائے x equal 2 اور ہمیں کیا نکال نکال potential energy کتنی ہو گی potential energy کتنی ہو جائے میں تو potential energy ہو جاتی ہماری 1 by 2 omega sorry میں کہتا ہوں 1 by 2 m omega square اور x square اور یہ کیا x square نہ ہوگے کتنا ہے amplitude جو ہے amplitude x value kتنی a by 2 ہے تو میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں 1 by 2 m omega square a square by 2 m omega square by 2 اور total energy کتنی ہوتی ہماری total energy ہوتی ہماری 1 by 2 m omega square a square تو دیکھئے یہ کیا ہوگئی ہماری یہ ہوگئی total energy اور یہ square کا کیا ہو جائے گا 4 یہ کیا ہوگی ہماری total energy ہوگئی تو total energy کی term میں potential energy کتنی آگئی e by 4 total energy کی term میں ہماری energy آجاتے e by 4 option ہوگا اس کا right option ٹھیک ہے دیکھئے اب next question کی اور move کرتے next question ہمارا جو ہے یہ دیکھئے question next question جو ہے hydrogen اور oxygen کی کی پوچھ ہے normal temperature step پر step پر کی پوچھ ہے velocity کا ratio پوچھ ہے کس hydrogen کی اور oxygen کی hydrogen اور oxygen کی velocity کا ratio پوچھ ہے ہمیں ایک بات پتا ہے کی velocity equal to ہماری root gamma rt upon capital m ٹھیک ہے تو ratio پوچھ ہے v hydrogen to v oxygen تو اگر میں hydrogen اور oxygen کے لئے دیکھتا ہوں کہ gamma بھی constant ہے r بھی constant اور temperature بھی constant ہے تو v اس کے proportional و root of m کے proportional و تو ہم کیا کہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کہ سکتے کہ atomic mass انوبار oxygen upon انوبار hydrogen کا inverse ہے تو ہم رکھتے ہے喜歡 lesbian کا انباہر کتنا ہوتا ہے 16 into 2 32 ایسی hydrogen کا کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا یہ divide کر دے کتنا ہو گیا 16 تو ہمارا ratio کتنا آ جائے گا 4 ratio 1 ratio کتنا آ جائے گا ہمارا 4 ratio 1 option کیا ہوگا اس کا ہمارا option ہوگا c Option right. کتنا آگیا option آگیا ہمارا c next question دیکھیں next question ہے کیا گھتا ہے کہ دو نسچیز وندو کے بیچ گتی کرنے میں دو second رہتی ہے. ابھی دو certain point ہے. ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے یہاں سے یہاں تک جانے میں کتنا time لے رہی دو second لے رہی temperature کتنا ہے یہ یہ temperature دیا ہوئی 10 degree Celsius اب کہتا ہے کہ یہ temperature کتنا ہو جائے یہ temperature کتنا ہو جائے 30 degree Celsius ہو جائے. تو کہہ رہا ہے کہ یہاں جانے میں time کتنا لے گا اب اسے میں کہہ دیتا ہوں t dash جانے میں time کتنا لے گا t dash time لے گا کہ اس پہ یہ نکالنا ہے ہمیں تو ہمیں پتا ہے کہ v equals to ہوتا ہے پہلے v نکال لو v equals to کیا ہوتا ہے v equals to ہوتا ہے ہمارا gamma r t upon m کیونکہ اس بار کیا ہے temperature change ہو رہا ہے تو یہ کیا رہیں گے یہ constant رہیں گے تو v directly proportional کس کے ہو گیا temperature کے v directly proportional کتنا ہو گیا temperature کے تو اگر ہم رکھتے ہیں اب تو دیکھئے time equals to ہوتا ہے distance upon velocity تو یہ ہو گیا t اگر ہم t dash کی بات کریں distance تو same ہے upon velocity کیا ہو جائے گی change ہو جائے گی v dash change ہو جائے گی v dash تو x سے x cancel out ہو گیا تو یہاں سے ہمارا آتا ہے v dash upon v v dash upon v اور v dash کیا ہے v dash directly proportional ہے کس کے v dash proportional ہے temperature کے تو میں کہوں گا t2 upon t1 t2 upon t1 ٹھیک ہے تو دیکھئے کیا کرتے ہم اب given ہیں سارے چیزیں ہمیں given ہیں t equals to square 2 t equals to کتنا دیا ہوا ہے 2 دیا ہوا ہے دیکھئے 2 seconds دیا ہوا ہے t dash ہمیں نکالنا ہے اور v dash t2 کتنا دیا ہوا ہے 30 degree اگر 30 کی میں 273 میں multiply کرتا ہوں یہ کتنا ہو جائے گا ہمارا 2 upon 2 dash equals to 273 اور plus 30 ہو گئے 303 اور upon 10 ہے یہ ہو جائے گا 283 Kelvin میں ہم نے اسے چینج کر لیا تو جب ہم اس سب کی value نکالتے ہیں کرنے کے بعد value نکالتے ہیں تو value ہماری آ جاتی ہے t کی 1.9 second 1.9 second ہمارا option ہوگا a right next question دونی کے ایک مادیم سے دوسرے مادیم میں پرویس کرنے کے لئے which quantity does not change when sound enters from one medium to another frequency ہوتی ہے کی جو ایک میڈیم سے another میڈیم میں جاتی ہے تو وہ change نہیں ہوتی تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے ہم کہیں گے کہ وہ کونسی quantity ہے جو change نہیں ہوگی وہ ہوتی ہے ہماری frequency next question ہے کہ hydrogen سے بھرا ہوا ہے اور یہ ہے گبارہ کیسا ویوار کرے گا گبارہ کیسا hydrogen gas سے بھرا ہوا ہے H2 سے اور باہر کیا ہے O2 ہے تو کس طرح کا behave کرے گا یہ پوچھا ہے تو دیکھئے کس طرح کا behave کرے گا ہمیں ایک بات پتا ہے کہ اس کا behave depend کرتا ہے velocity پہ اور velocity کا ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے inversely proportional ہوتا ہے root mk root mk تو hydrogen کے لئے اگر میں دیکھتا ہوں mass کیا ہے hydrogen کے لئے mass کیا ہے کم ہے اور oxygen کے لئے زیادہ ہے hydrogen کے لئے mass کیا ہے کم ہے اور oxygen کے لئے زیادہ ہے تو جب کیا ہوگا زیادہ ہے mass زیادہ ہے تو اس کی velocity کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی oxygen کی velocity کیا ہوگی کم less ہوگی کیونکہ اس کا atomic mass کیا ہے زیادہ ہے جبکہ hydrogen کی کیا ہوگی hydrogen کی velocity زیادہ ہوگی یعنی کہ اگر یہاں سے sound enter کرتی ہے تو کیا ہوگی وہ کم سے زیادہ میں کرے گی تو کم سے زیادہ میں کرے گی تو reflection کیا ہوگا کم سے زیادہ میں کرنے پر کم سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا فیل جائے گا velocity کم سے زیادہ میں جائے گی تو sound کیا ہوگی فیل جائے گی اور فیلنے پر کس طرح کا behavior ہوتا ہے پھیلنے والا جو گن ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے diverging lens کا ہوتا ہے تو کس کی طرح behave کرے گا diverging lens کی طرح behave کرتا ہے ٹھیک ہے option ہوگیا ہمارا B behave like a diverging lens next question دیکھیں to the other here دیکھeria پلس کردن ٹ опыт دیکھر طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوں گی پلس خواہ ہوں گی lig ڈیفرنٹ 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 دیکھیں next question میں آپ کو کہا ہے کہ بھئی دو ترنگ دی ہے اور ان کا کہا ہے کہ بھئی ان کے بیچ میں phase difference کتنا ہوگا تو phase difference اگر میں دیکھتا ہوں کہ بھئی ایک میں تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے 0.5 آگے چل رہا ہے اور اسے دیکھتا ہوں cos کو sign میں بدلیں گے تو کتنا ہو جائے گا pi by 2 کا phase difference ہو جائے گا تو total phase difference کتنا ہوگا delta 5 equal to 5 1 minus 5 2 جو بڑا ہوگا چھوٹا گھٹ جائے گا تو دیکھیں 5 1 minus 5 2 یعنی 0.5 اور دوسرا کتنا ہوگیا minus pi کی value 3.14 3.14 upon 2 یہ کتنا آگیا ہمارا یہ آگیا ہمارا 1.57 minus 0.5 minus 0.5 تو جب ہم اسے گھٹا دیتے ہیں تو ہمارا آنسور آ جاتا ہے 1.07 1.07 دیکھیں option کیا ہوگا اس کا option number ہوگا اے ہمارا اے ہمارا 1.07 ریڈین next question دیکھ لیجئے اسی طرح کا question ہے next question میں کیا کہا ہے کہ 2 کیا دی گئی ہے آپ کو 2 دی گئی ہے ترنگوں کی equation دی گئی ہے اور ان کا phase difference پوچھا ہے تو یہاں دیکھتا ہوں میں کہ y1 equals to کیا ہے y1 equals to 4 sin omega t plus kx جبکہ یہ کیا ہے y2 equals to minus 4 cos omega t plus kx تو omega t کو کیا کریں گے sin میں change کریں گے تو phase difference کتنا آ جائے گا pi by 2 کا phase difference کتنا آ جائے گا pi by 2 کا اور minus کی وجہ سے phase difference کتنا ہوگا minus کی وجہ سے کتنا ہوگا minus ہے تو minus کیا ہو جاتا ہے opposite direction میں چلا جاتا ہے تو phase difference کتنا ہو جائے گا pi تو total phase difference کیا ہوگا 51 minus 52 تو جب ہم اسے ایک میں ہی ہے نا پورا phase difference یہ یہ کیا ہوگا اس میں تو دوسرے میں تو 0 ہے ایک equation میں اس میں کیا ہوگا phase difference minus کی وجہ سے pi کا اور plus cos کی وجہ سے pi by 2 کا اور دوسرے میں 0 ہے تو phase difference کتنا ہوگیا phase difference ہوگا ہمارا 3 pi by 2 تو phase difference کتنا ہوگیا بیٹا ہمارا ہوگا 3 pi by 2 کیونکہ ایک ہی equation میں minus بھی ہے تو minus کی وجہ سے pi کا اور plus cos کو sine میں کیا تو ہم نے کیا ہوگیا pi by 2 ٹھیک ہے next question دیکھئے next question میں آپ کے لئے کہا ہے کہ بھائی upon v omega upon v تو omega کی اگر میں دیکھتا ہوں یہاں سے compare کر کے a sine omega t یعنی کہ omega ہوگیا ہمارا 100 pi اور v کتنا دیا ہوا ہے 100 دیا ہوا ہے تو 100 سے 100 cut گیا تو wave number آگئے ہمارے pi meter inverse wave number کتنا آگئے ہمارے pi meter inverse تو option کیا ہوگا اس کا c option right ہوگا next question ہے کسی سمیں سرنگ کے اچھ ستم بندو پر ہے کوئی کن یہ دیکھو یہ کیا بنتا ہے wave میں یہاں پہ کیا بنتا ہے سرنگ جنہیں ہم crest بھی بولتے ہیں سرنگ بلتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں crest بھی بولتے ہیں تو کہتا کہ کہاں پر ہے وہ position maximum position پر ہے تو کہتا کہ مادے ستھیتی میں center position یا equilibrium position میں کتنا time لے گا ہمیں پتا ہے ایک چکر کا time ہوتا ہے پورا t آدھے چکر کا time ہوتا t y 2 تو یہ کتنا چکر پورے کرنا ہے جو تھا چکر پورا کرنا تو کتنا 4 option number ہو گیا ہمارا second next question ہے ایک ترنگ میں تار پر کمپن ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ پلس اور ویو ترنس along stretch string میک stretch string میں کیا چل ہے کمپن ہو رہا ہے which is the fixed end of the string ایک طرف سے اس طرح سے کیا ہے vibrate ہے تو جیسے fix end پر wave پہنچ تھی ہے تو کیا ہوگا پہنچ نے پر ہم ایک بات پتا ہے کہ اس کی جو phase difference ہے وہ phase difference بھی اور اس کے ہمارے جو velocity ہے دونوں change ہو جاتے phase difference اور velocity کیا ہوگا phase یہاں سے ٹکران کے بعد چلے گی تو velocity بھی اور phase difference بھی دونوں کیا ہو جائیں گے change ہو جائیں گے تو option number ہمارا آ جائے گا d phase change 180 degree with velocity reverse دونوں کیا ہو جاتے دونوں change ہو جاتے ہے next question میں کہا اس نے کہ sound intensity ہے اور pitch ہے intensity اور pitch کس چیز بھی depend کرتی ہے pitch جو ہوتی ہے pitch depend کرتے frequency پر اور intensity بھی depend کرتے intensity پر ہمیں ایک بات پتا ہے کہ pitch جتنا زیادہ ہوگا frequency اتنی ہی زیادہ ہوگی اور پچ جتنی کم ہوگی frequency اتنی ہی کم ہوگی تو جیسے مچھر کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مچھر کی pitch کے ہوتے بہت ہائی ہوتی اس لئے ہمیں بہت یریٹیٹنگ لگتی ہے مچھر کی آورت کے ہوتے ہی ہائی ہوتی ہے frequency تو next question کی اور مو کرتے ہے ایسی wave جس میں مات دم کے کان ترنگ سنچرن کے لم ود دس ہم ہے یعنی waves in which the particles of medium waves perpendicular direction of motion perpendicular direction motion کی perpendicular direction میں کیا کرتے ہیں move کرتے ہیں تو perpendicular direction میں جن کے move ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے ہماری transverse wave یعنی کہ unpressed اور جن کے اسی direction میں ہوتے جس میں چلتی ہے wave وہ کیا کہ لاتی ہماری longitudinal anudair د جل کی گتی کرنے پر کیسی ترنگ اتفن ہوگی دیکھو جو سمندر میں اندر ترنگ اتفن ہوتی ہے سمندر میں اندر ترنگ اتفن ہوتی ہے ہماری anudair ترنگ اتفن ہوتی اور جو جل کے بہار اتفن ہوتی 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 ہماری anuprast تو اس لئے ہم کہہ سکتا ہے دونوں ہی longitude اور transverse wave دونوں ہی اتفن ہوتی ہے تو option کیا ہو جائے گا سی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ترنگ سنچار ماد رہتی رہتی ہے ایک propagate کرتی ہے wave کسی medium میں تو کون quantity ہوتی جو independent رہتی ہے اور کسی سے وہ ہوتی ہے frequency کیونکہ frequency کہیں چلے جائے نہیں change ہوتی اس class کا ہمارا last question ہے newton کا formula ہوتا ہے newton کا formula ہے sound کی speed کے لئے newton کا formula sound کی speed کے لئے جو ہمارا formula ہوتا ہے v equals to ہوتا ہے p upon d p upon d but d d نہیں ہے density rho p کیا ہے pressure ہے اور یہ ہماری density rho تو کیا ہو جائے گا velocity ہو جاتی ہے p upon rho option کیا ہو جائے گا ہمارا option a option right option ہو ہمارا v equals to root p upon rho ٹھیک ہے اس class میں ابھی اتنا ہی تھوڑی دیر بعد next class کو upload کر ہوں ہمیں جس میں آج 11th کا physics ختم کر دیں گے تو بیٹا بنے رہے ہمارے ساتھ آپ کو جو promise کیا ہے اس پہ پورا خرے تریں گے اور class نہیں آئی بچے کا کمنٹ آئی دا سر class نہیں ہے بیٹا class اس لئے نہیں تھوڑا گلے میں problem ہو رکھی ہے اور میں آپ کے لئے class ہر problem کے سنبھ ہوتے میں آپ کے لئے class کر رہوں تو آپ بھی بیٹا ہمارا تھوڑا سا دھیان رکھے اور زیادہ سے زیادہ سیئر کرے ٹھیک ہے چال ٹھیک ہے بیٹا جائے ان سب اگو